بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لئے رمضان المبارک کا خاص تحفہ خواتین اور رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر انیس نفقے کے اصول زوابط نفقہ کیا ہے صاحب مغنی فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اگر اپنے آپ کو اس طریقے سے شہر کے سفرد کر دی جو اس پر واجب ہے تو اس کے کھانے پینے پہننے اور رہائش جیسی تمام ضروریات کو پورا کرنا شہر پر واجب ہوتا ہے نفقے کا حکم بیوی کے تمام اخرجات کتاب السنت اور اجمع امت سے شہر پر واجب ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لینفق ذو سعت من سعہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا سورة الطلاق آیت نمبر ساتھ ترجمہ خوشحال آدمی کو اپنے خوشحالی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو صرف اسی کا مقلب بناتا ہے جتنا اسے دیتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بنا دے گا ایک اور آیت میں ہے وَعِلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورة البقرآ آیت نمبر 233 ترجمہ بچے کے باپ پر بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ماہوں کا کھانا اور کپڑا ہے حضرت ماویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ اس کے چہرے پر مت مارو اسے برا بھلا نہ کہو نیز اسے گھر کے سوا کسی اور جگہ نہ چھوڑو بہا والا سنن ابی داود حدیث نمبر 402 ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے اخراجات کا وہ ذمہ دار ہے اسے ضائع کر دے بہا والا صحیح الجامع عدیث نمبر 4357 اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر شوہر بالے ہو تو ان کی بیویوں کو خرچ کرنا ان پر واجب ہے مگر ان میں سے جو نا فرمان ہو اس کا خرچہ شوہر پر فرض نہیں آج نفکے کے بارے میں میاں بیوی کے ترمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایسے خاندانی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جو صاف ستری ازدواجی زندگی کو مقدر کر دیتے ہیں نفکے سے متعلق بعض باتوں کا جاننا عورت کے لیے ضروری ہے نمبر ایک اچھی طرح سے معلوم کر لینا کہ نفکے کے حصول کا ذریعہ حلال اور پاک ہو عورت کو اگر اپنے شوہر کی کمائی کے مطالق شبہ ہو تو وہ اس کی اصلاح اور اسے نصیحت کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے چنانچہ صرف صالحین جب کام کے لیے نکلتے تو ان کی بیویاں حسب زیل الفاظ سے انہیں نصیحت کرتی تھی اللہ سے ڈرنا اور آپ نے آپ کو حرام کمائی سے بچانا اس لیے کہ ہم بھوک اور تکلیف برداشت کر سکتی ہیں لیکن آگ برداشت نہیں کر سکتی نمبر دو اخراجات میں اعتدال برتنا اور افراد تفریز سے استناف کرنا شوہر کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو اپنے اہل و آیال پر مال کے بہتات کر دیتے ہیں جو انہیں فضول خرچ اور متکبر بنا دیتا ہے اور لہو لاب اور خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے اور نہ شوہر کو اپنے اہل و آیال کے اخراجات میں اتنی تنگی کرنی چاہیے کہ ان کی ضروریات زندگی بھی پوری نہ کر سکے ان کے کپڑے پھٹے ہوں اور آج کی قلت کی وجہ سے ان کے بدن سوک جائیں اور وہ پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں جبکہ وہ ان کی کفالت پر قادر ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُفْطَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا سورة الفرقون آیت نمبر سرسٹھ ترجمہ اور جلو قٹ کرنے میں اصراف کرتے ہیں نہ تنگی بلکہ دونوں کے درمیان معتدل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا اور اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا یہاں تک کہ آدمی سے اس کے اہلِ بیعت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا بہوالہ صحیح جامع رقم حدیث نمبر 1770 سوال بیوی کے جو اخرجات شہر پر واجب ہوں اگر اسے نہ ملے تو کیا کرے جواب بیوی اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورت کے مطابق بتائے بغیر اب بغیر اپنے شوہر کے مال سے لے سکتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہند بنت اتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان بقیل آدمی ہے وہ مجھے اتنا خچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دستور کے مطابق اتنا لے لو جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لئے کافی ہو صحابی مغنی فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شوہر پر اپنی بیوی اور بچوں کو اس قدر خرچہ دینا فرض ہے جو دستور کے مطابق اور ان کی ضرورت کے لئے کافی ہو البتہ اگر شوہر اپنی بیوی کو خرچ دینے سے مو پھیر لے تو اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اسے بتائے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق اس کے مال سے خود ہی لے لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ